آئی جی پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر میں نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے گلیے پولیس کی کاروائیاں جاری انویسٹیگیشن پولیس شاہدرہ ٹاؤن لاہور کی مؤسسر کاروائی بچے سے بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار سی آئی اے پولیس چونگ لاہور نے دو لاکھ ہیڈ بنی کا خطرناک اشتہاری گرفتار کر دیا اور کلر سیدہ راولپنڈی پولیس نے اپنی اہلیہ کو کلہاری کے وار کر کے قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا السلام علیکم سیف سیٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عمر بخت نظر ڈالت ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی جی پنجاب کی ہدایت پر صوبہ بھر میں نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کے لیے پولیس کی کاروائیاں جاری ہیں آئی جی پنجاب رو سردار علی خان نے تعلیمی اداروں اور ہاؤسٹلز میں منشیات کی استعمال اور فروخت کی روکتھام اور مکروح دھندے میں ملوث افراد کے خلاف کاروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم دے دیا ہے روان سال کے پہلے چار ماہ کے دوران صوبہ بھر میں منشیات کی سپلائی چین میں ملوث سمگلرز اور ڈیلرز کے خلاف سولہ ہزار سات سو چودہ مقدمات درج اور سترہ ہزار ایک سو چوہتر منشیات فروشوں سمگلرز اور مجرمان کو گرفتار کیا گیا ملزمان کے قبضے سے آٹھ ہزار تین سو سنٹالیس کلو گرام چرس دو سو انتر کلو گرام ہیرون تیرہ ہزار چار سو چالیس گرام آئیس اور دو لاکھ اکتر ہزار نو سو چالیس لیٹر شراب برامت کی گئی آئی ڈی پنجاب کا مزید کہنا تھا کہ محکمہ سکول اور ہائر ایڈوکیشن کے تعاون سے سرکاری اور تعلیمی اداروں میں آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے آئی ڈی پی اوز منشیات فروشوں کے منظم گروپوں کے خلاف سخت ایکشن لیں آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کا راولپنڈی میں فائرنگ سے دو افراد کے قتل کا نوٹس آئی ڈی پنجاب راولپنڈی سے واقع کی رپورٹ طلب کر لی گئی ہے ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ پرانی دشمنی کا نتیجہ ہے پولیس نے جائے وقوعہ سے شوائد اکٹھے کرنے شروع کر دیئے ہیں آئی ڈی پنجاب نے ہدایات دی کے واقعے کی تمام پہلووں سے تفتیش کر کے ملزمان کو جلد از جلد گرفتار کیا جائے لوہاہکین کو انصاف کی فراہمی ترجیحی بنیادوں پر یقینی بنائے جائے انویسٹیگیشن ونگ لاہور کے ریٹائر ہونے والے سب انسپیکٹر محمد رفیق کے عزاز میں الودائی تقریب تقریب میں ایس پی انویسٹیگیشن سیوہ لائنز رضا تنویر ڈی ایس پیز انچارج انویسٹیگیشن اور دیگر سٹاف نے شرکت کی ریٹائر ہونے والے سب انسپیکٹر محمد رفیق تھانا مزنگ انویسٹیگیشن میں فرائز سر انجام دے رہے تھے ایس پی انویسٹیگیشن سیوہ لائنز نے ریٹائر ہونے والے سب انسپیکٹر کو عزازی شیلڈ اور تحائف پیش کیے ایس پی انویسٹیکشن سیوہ لائنز رضا تنویر کا کہنا تھا کہ سب انسپیکٹر محمد رفیق کی محکمہ پولیس کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا انویسٹیکشن پولیس شاہدرہ ٹاؤن لاہور کی موثر کاروائی پولیس نے بچے سے بدفیلی کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا ہے ملزم زیشان علی نے چودہ سالہ بچے کو دریائے راوی کے کنارے لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنایا ملزم بچوں کو پیسوں کا لالچ دے کر بدفیلی کا نشانہ بناتا تھا ایس پی انویسٹیکشن سرفراز ور کے مطابق ملزم کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے لاہور پولیس نے چار گمشدہ ملنے والے بچوں کے والدین کا سراغ لگا لیا ہے پولیس کو چار کم سن بچوں کے ملنے کی اطلاع موصول ہوئی تھی جس پر ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان نے بچوں کے والدین ٹریس کرنے کا حکم دیا تھا ایس ایچو مصطفیٰ ٹاؤن نے فوری ریسپانڈ کرتے ہوئے بچوں کو تحویل میں لے لیا رینالہ خرد کے رہائشی بچے راستہ بھول گئے تھے پولیس نے ورسا کی تلاش کے بعد کم سن بچے والدین کے حوالے کر دیئے ہیں ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کے حکم پر پتنگ فروشوں پتنگ بازوں اور پتنگ سازوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے لیاقتباد پولیس لاہور نے کارروائی کرتے ہوئے نومان نامی پتنگ فروش گرفتار کر لیا ہے ملزم آن لائن پتنگوں کی خرید و فروخت کرتا تھا ایس ایچو لیاقتباد انسپیکٹر عاصف حدریس کے مطابق ملزم کے قبضے سے پچپن پتنگیں برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ایس پی مارڈل ٹاؤن وکار کھل کا کہنا ہے کہ آپ کی کٹی پتنگ کی دور کسی کی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے شہری خصوصاً والدین اس خونی کھیل کی روکتام میں لاہور پولیس کا ساتھ دیں سی آئی اے پولیس چونگ لاہور نے دو لاکھ ہیڈ بنی کا خطرناک اشتہاری گرفتار کر لیا ہے ملزم ڈکیتی اور چوری کے متعدد مقدمات میں لاہور پولیس کو مطلوب تھا ملزم گن پوائنٹ پر شہریوں کو اپنی وارداتوں کا نشانہ بناتا تھا انچارج سی آئی اے چونگ فاروق اسغر ایوان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خطرناک ملزم کو گرفتار کیا ہے ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور نے ملزم کی گرفتاری پر سی آئی اے پولیس ٹیم کو شاباش دی کلر سیدہ راولپنڈی پولیس کی اہم کاروائی اہلیہ کو کلہاری کے وار کر کے قتل کرنے والا صفاق ملزم گرفتار کر لیا گیا ملزم جاوید نے چند روز قبل گھریلو جگڑے پر اپنی اہلیہ نازیہ کو قتل کر دیا تھا ملزم کے خلاف مقتولہ کی والدہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا تھا ایس پی صدر احمد زنیر چیما کا کہنا ہے کہ ملزم کو ٹھوس شواہد کے ساتھ چلان کر کے قرار واقعی سزا دلوائی جائے گی صفاق ملزم کو قانون کے مطابق کڑی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے ویزٹ کیجئے پی ایس ای ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی